اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب لوگ خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جی میں بھی بلکل ٹھیک ہو اللہ کی فضل و کرم سے اور یہ بلا جو میرا بلوگ ہے میں نے لاشٹ لوگ کے بعد ہی شروع کر دیا تھا لیکن اس کو میں ویسے اور بھی لیٹ کر رہی ہوں اور اس کو اپلوڈ بھی لیٹ کر رہی ہوں بلکل بھی ٹائم نہیں مل سکا کچھ پرسنل مصروفیات تھی میری اور اس کی وجہ سے میں اس کو اپلوڈ نہیں کر سکی اور کافی دنوں کا گیپ آگیا بلوگ میں لیکن یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بلوگ جو لازمی شیئر کر دوں کیونکہ میرے جو ویورز ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں میرے بلوگ کا تو جناب میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے بنایا تھا ساغ اور اس کے بعد جو ہے ساغ کے پراتھے تو لازمی بنتے ہیں ہمارے گھر میں کیونکہ میرے ہزمین کو بہت زیادہ پسند ہے ساغ کے پراتھے ویسے تو میں نے کبھی اپنے گھر ساگ نہ کھایا تھا اور نہ اس کے کبھی میں نے پراتھے بھی سنا تھا لیکن یہ ہے کہ میرے سسرال کی طرف پراتھے لازمی بنتے ہیں ساگ کے تو میں بھی یہاں پہ صبح صبح اٹھتے ساتھ بس ساگ کے پراتھے جو ہے وہ جلدی جلدی سے ناشتہ جو ہے ریڈی کرلوں گی اور آج کل جو ہے روٹین کافی ڈسٹورب ہوئی ہوئی ہے ریڈی رفتے ہیں اور ناشتہ اور جو لنچ ہوتا ہے وہ ایک ساتھ ہی ہوتا ہے تو یہ ہمارا ناشتہ بھی ہے اور لنچ بھی ہے میں یہاں پہ جلدی جلدی سے جو ہے پراتھے بنا لوں گی اور ویسے تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں نے ساگ کے پراتھے نہیں کھائے تھے لیکن جب سے میرے ہزمین بنواتے ہیں گرد میں اور تب سے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں اور میں بھی یہ ہے کہ کھا لیتی ہوں اور ویسے بھی اب میں شادی کے بعد تو نکھرے جو ہے وہ ساری میرا خیال ہے سب کی ختم ہو جاتے ہیں اور اسی لحاظ سے میرے بھی جو نکھرے ہیں سارے ختم ہو گئے ہیں اور جو پراتھے ہیں وہ بس میں جلی جلی سے بنا لوں گی اور پراتھوں پر میں لگاؤں گی دیسی گی اور ان کو بس سمپل ہی ہے ایسے بیل کے روٹی کی طرح اچھے سے اس کے اندر کل کر کے ساگ تو میں بنا لوں گی اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساگ کے جو پراتھے ہوتے ہیں وہ لائٹ ویٹس جو ہوتے ہیں اور بجائے اس کے کہ آلو کی جو پراتھے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہیوی ہو جاتے ہیں اور جو مولی کے پراتھے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے لائٹ ویٹس جو ہوتے ہیں اور مولی کے پراتھے بھی ابھی تک میں نے بنایا تو نہیں ہے تقریباً سردیاں جو ہے بس ایک قدم ہی نہیں جائے گیا سردیوں کا لیکن یہ ہے کہ سردیوں کے ختم ہونے سے پہلے پہلے جو ہے میں مولی کے پراتھے لازمی بنا ہوں گی اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی مجھے پتہ ہے کافی سارے لوگوں کو جو مولی کے پراتھے ہیں وہ پسند نہیں ہوں گے اور مجھے بھی پہلے پسند نہیں تھے لیکن جیسے میں بنا ہوں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ لوگ ایک دفعہ لازمی ٹرائے کیجئے گا اچھا جی اس کے بعد جی یہاں پہ سب لوگوں کو میرے طرف سے ہیپی نیوئیئر اور اللہ پاک جو ہے یہ سال سب کے لیے خوشیوں کا بنائے اور سب کی مشکل اور پرشانیاں دور ہو جائیں اور جس نے بھی دو ہزار بھی اس میں مشکل ٹائم دیکھا اللہ پاک جو ہے دو ہزار اکیس اس کے لیے جو ہے اچھا بنائے اور اب کسی کو بھی مطلب برا ٹائم نہ دیکھنا پڑے اور سب اپنی اپنی لائف میں ہیپی رہے اور جی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے از برنے میں دیا تھا مجھے سپرائز تو وہ میرے لیے لے کے آئے تھے جی یہاں پہ کیک اور انہوں نے اوپر لکھایا تھا دیئر کوین تو میرا خیال سے میرا کافی اچھا گفت تھا یہ نیوئیئر کا اور ویسے بھی ہم لوگ باہر کھانے پر چلے گئے تھے اور انہوں نے مجھے شوپنگ کروا دی تھی جو انہوں نے بولا تھا آپ کو پسند ہے آپ پرچیز کر لیں اور وہ آگے تھے تو پیر کے ٹائم ہی آگے تھے لیکن یہ کہ کیک وگرہ جو تھا میں نے فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ میں کاموں میں بیزی تھی میں نے سوچا تھا کہ ابھی جو ہے نا شام کے ٹائم اندر بیٹھیں گے سارے جب مل کے تو تب ہی کٹنگ پیرا کریں گے اور کھائیں گے اور یہاں پہ میں نے جلدی جلدی میں بس کٹر کے اوپر ہی رکھا تھا کیک اور میں لے ہی تھی کیونکہ بریٹرے مجھے نکالنی پڑنی تھی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جانا تھا باہر اور میں نے یہ سوچا کہ بس جلدی جلدی سے فری ہوں اور پھر ہم لوگ چلیں اور جی اس کے بعد میں آئی تھی منیسو پہ اور منیسو پہ مجھے کچھ میک اپ بریشیز چاہیے تھے جو میں نے پرچیز کرنے تھے اور میں نے وہی لیئے تھے دو چار بریشیز تھے وہ لیئے تھے میں نے اور ایسے تو منیسو پہ بہت چیزیں ہوتی ہیں دل کرتا ہے کہ یہ بھی پرچیز کر لو وہ بھی کر لو لیکن یہ تھا کہ میں نے سوچا کہ ابھی ہاتھ روکتے ہیں بعد میں دیکھی جائے گی اور یہاں پہ آپ لوگ مجھے دیکھ لیں سردی اتنی زیادہ اتنی زیادہ ہے کہ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا اپنا آئیڈیاز والا سٹولر میں نے وہ لی ہوا یہاں پہ اور یہ بہت اچھا سٹولر ہے مطلب کہ سر کو اچھے سے گیرم رکھتا ہے کیاپ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور میں منیسو پہ آئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں آپ لوگ بھی ونڈو شوپنگ کر لیں اور یہاں پہ منیسو پہ ان کی جوریری کلیکشن کافی اچھی آئی ہوئی تھی جو ایرنگز تھے وہ بہت پیارے آئے ہوئے تھے تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ پہلے میں آپ لوگ کو وزٹ کر آ رہی ہوں یہاں پہ سارا آپ لوگ دیکھ لیں اور مجھے منیسو اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کس کس کو منیسو اچھا لگتا ہے کمرٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں ان کی جوریری کلیکشن یہ نہیں آئی ہے ایسے پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی مجھے لگتا ہے کہ یہ نیو سٹوک آیا اور مجھے یہ کافی اچھی لگی تھی اس میں سے مجھے دو تین پسند بھی ہیں لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں بعد میں آ کے پھر شوپنگ کروں گی اپنی ضروری کی جو مجھے چیزیں چاہیے ابھی میں نے بس وہ پر چیز کی اور میں نے نکلنے کی کی تھی کیونکہ ہم لوگ نے آگے کہیں اور بھی جانا تھا تو مجھے یہ تھا کہ میں جلدی سے یہاں سے فری ہو جاؤں تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ پھر اپنے باقی کام ختم کریں اور گھر کو چلیں تو جی منیسو کے بعد میں آگی تھی یہاں پہ کھاڑی پہ اور میں نے کچھ شوپنگ ورہ کرنی تھی جو کہ مجھے میرے حزبن نے کروانی تھی نیوئیر کی اور یہاں پہ جو میں نے شوپنگ ورہ کی تھی وہ میں آپ لوگ کو نیکسٹ بلوگ میں دکھا دوں گی اور جو سیل میں چیزیں تھی میں نے انہی میں سے پرچیزنگ کی تھی ایسی مجھے ونٹر کی کچھ خاص چیزیں جو تھی وہ چاہیے نہیں تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اس پر سمر پر اچھی سیل لگی ہوئی ہے تو یہی سے پرچیزنگ کر لیتی ہوں اور سیل میں چیزیں اچھی مل جاتی ہیں اور ویسے بھی جب آپ کو پتا ہوگے ایک چیز آپ لوگ کو ریزنیبل پرائز میں مل رہی ہے سیل میں وہی پرائز پر جو آپ لوگ کو لوکل مارگر سے مل جاتی ہے تو میرا نے خیال کہ وہ چیز چھوڑنی چاہیے تو میں ایسی طریقے سے چیزیں موبائل کر لیتی ہوں اور یہاں سے نکل کے ہم لوگ بھی جائیں گے موبائلوں والی شوپ پہ کیونکہ میرے کچھ کام تھے مجھے ایک تو ہینڈ فیس چاہیے تھی اور دوسرا جو تھا مجھے پروٹیکٹر گرہ لگوانے تھے موبائل پہ اور جو خراب ہو گئے تھے موبائل گرتے رہتے ہیں تو وہ ٹوٹ چکے ہوئے تھے تو مجھے نیو لگوانے تھے تو جی یہاں سے کھاڑی سے شوپیں گرہ کرنے کے بعد میں آگئی تھی یہاں پہ موبائلوں والی شوپ پہ اور یہاں پہ بھی میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ ہی لے میں نے سوچا آپ لوگ دیکھ کے طرح سے انجوائے کر لیں اور یہ گٹار یہاں پہ سامنے لگے ہوئے تھے ایک ٹائم ہوتا تھا گٹار کا بڑا شوک ہوتا تھا کہ جی گٹار رکھیں لیکن پھر بجانے نہیں آتا تو کیا کریں گے رکھیں اس لیے سوچا کہ پیسے ضائع کرنے سے بہتر ہے کوئی عورت چیزی چیز لے لیتے اور جی یہاں سے فری ہوکے میں گھرنی تھی چلے گی میں یہاں سے فری ہوکے ایسی ایس پہ بھی میں نے وزٹ کیا تھا میں نے کچھ ان کی شوز کلیکشن گرہ چیک کرنی تھی اور بیگز پہ بھی کچھ ہوپ تھا اور ایک بیگ میں جو پسند بھی آئے تھا لیکن تب میں نے پرچیز نہیں کیا میں نے سوچا تھا کہ میں پھر آؤں گی بعد میں اور تب پر چیز کروں گی اور جی اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے گھر اور میں نے یہ سوچا کہ اپنی فیملی کے لیے بناتے ہیں کوئی سپیشل اور یہ والا جو بلوگ ہے میں آپ لوگ کے ساتھ دو تین دن کا بلوگ شیئر کر رہی ہوں اور یہ میں بس شیئر نہیں کر سکیتی پہلے تو ابھی میں نے سوچا کہ شیئر کر دیتی آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ انجوئے کریں گے اور آج میں نے سوچا کہ جی اپنی فیملی کے لیے بناتے ہیں بروسٹ اور جلدی سے میں یہ بنا لوں گی اور یہ والا جو ہے نا یہ میں پیکٹ لے کے ہی تھی باہر سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی اس کا پیکٹ ہے اور میں نے سوچا تھا کہ اسی کا بناتے ہیں ویسے میدہ بھی تھا گھر میں پڑا وہ ساری چیزیں مکس کر کے بھی لیکن مجھے نا یہ والے جو ریٹی میٹ ہوتے ہیں نا یہ ان کی چیزیں مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں پہلے جی میں نے چکن کو اچھے سے کر دیا تھا اور اس کے اندر میں نے لیسن دک کا جو پیسٹا وہ ایڈ کیا تھا اور سارج جو تھا میں نے اس کے اندر جو اس کے پیکٹ کا مسالہ آتا ہے وہ ہی میں نے ایڈ کیا تھا اس کے لئے ایکسٹرہ میں نے کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کیا تھا اور جی اس کے بعد اس کو میں نے کوٹنگ کر کے تو فرائی کر لیا تھا سارج جی یہاں پہ تھوڑا سا وہ جو تھا اس کا پاودر بچے تھا تو میں نے سوچا کہ فرائیز بھی بنا لیتے ہیں ساتھ ہی لگتے جلدی سے اور یہاں پہ ہیلپ ہو رہی تھی میری اور میرے ہزمنیاں پہ کر رہے تھے میری ہیلپ اور بس یہاں پہ جلدی جلدی سے میں کروں گی فرائی اور پہلے والا جو تھا وہ میں نے فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جو ہمیں دوسرا جو میں نے کوٹ کیا وہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور آپ لوگ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا نئے سال کا پہلا دن کیسا گزرا اور آپ لوگوں نے کیسی اپنی شروعات کی اور جو پہلا دن تھا نئے سال کا وہ تو تھا بھی فرائیڈے کا اور جمعہ کا دن تو ویسے بھی بہت مبارک دن ہوتا ہے بس اللہ پاک کی ذات یہ جو سال ہے نہ سب کے لئے خوشیوں کا بنائے اور کسی کو بھی مطلب دکھ نہ ملے اور سب کے پیاریں جو ہیں ان کے پاس رہیں اور سب اپنی فیملیز کے ساتھ ہیپی رہیں اور اللہ پاک ان کو بھی گھر دیں جن کے گھر نہیں ہے اور اللہ پاک اپنے خزانے میں سے سب کو رزق عطا فرمائے آمین اور جتنے بھی لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں بھی برکت فرمائے تو جی یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ہیں جو میرا چکن ہے وہ فرائی ہو چکا ہوا ہے اور جی میرا نہیں خیال کہ دعاوں کا کوئی ٹائم ہوتا ہے بس ہر ٹائم اپنے موں سے اچھی بات نکالنی چاہیے اور اللہ پاک سے مانگنا چاہیے اللہ پاک ازاد جو ہے نا ہمارے حق میں بہتر کرے گی اور سب کے حق میں بہتر کرے گی اور اپنے لئے مانگیں دوسروں کے لئے مانگیں اپنے پیاروں کے لئے مانگیں اور اس کے بعد جو نا آپ لوگوں کے جتنے بھی معاملات ہیں آپ لوگ اللہ پاک پہ چھوڑ دیں اللہ پاک ازاد جو ہمارے لئے کرتی ہے نا وہ بہتر کرتی نہ تو ہم خود اپنے لئے اتنا چاہ سوچ سکتے ہیں نہ کوئی اور ہمارے لئے اتنا چاہ سوچ سکتے ہیں جتنا اللہ پاک ہمارے لئے بہتر کرتا ہے تو جی آپ لوگ بھی میرے لئے لازمی دعا کیا کریں میرے بچوں کے لئے دعا کیا کریں میری فیملی کے لئے دعا کیا کریں اور سب کے لئے دعا کیا کریں پہلے دوسروں کے لئے کیا کریں پھر اپنے لئے کیا کریں اور یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ہیں فرائز بھی جو تھے وہ میں نے جلدی سے بنا لی تھے اور باقی کا جو چکن بھی تھا وہ بھی میں نے بنا لیا تھا اور جی یہ ہمارا ماشاءاللہ مزیدار سا رینر جو تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا اور جی یہ تھا میرا ولوگ انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں ملاقات ہوگی جب تک اپنا کیا رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ